بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر مہدی اور یہ ہے وائس آف فری پاکستان آزاد پاکستان کی آواز آپ کے لیے پاکستان میں اور پاکستان کے باہر سننے والے اور دیکھنے والوں کا میرا اور میجر آدن راجہ کا اسلام علیکم and welcome to the program عادل صاحب والیکم السلام سر تمام دیکھنے والے سننے والوں کو عزیزان مند آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی دعا سے شروع کرتے اے میرے رب ہمارا اے ہمارے رب ہمارا سینہ کشادہ کرتے ہمارا کام آسان منا دے ہماری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ ہماری بات سمجھا کہ دیکھنے والے سننے والے تارک عزیز کہتا ہے دیکھتی آنکھیں سنتے کانوں کو سلام بڑا زوردست آدمی تھا بہت شکریہ آپ کا آنے کا جو لائف سٹریم پر آتے ہیں جو ریکارڈڈ دیکھتے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ ہماری پیٹرنز کا بہت شکریہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ہمیں دعائیں بھی دیتے ہیں کومنٹس بھی کرتے ہیں کرٹیسزم بھی کرتے ہیں بڑے غور سے میں تو سارے پڑھتا ہم شور عادل ہی پڑھتا ہے عادل تو مطلب نہیں کوئی جن ہے میرا خیال ہے جتنی انرجی عادل میں میں نے دس آدمیوں میں نہیں دیکھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے صحت ہے یہ جہاد جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو جو جو کرے عادل آج کی جو ایک انٹرسٹنگ موضوعات تو بہت ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر بڑی جنگ شروع ہو گئی ہے ہم تو چار مہینے سے نشاندہی کر رہے تھے کہ یہ اندر ایک گسپیٹی آیا ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ فساد اور جنگ پھیلاو پارٹی کو توڑو تیتر بیتر کرو ڈس یونائٹ کرو خیال کریں خیال کریں لوگوں نے نہیں سنا اب جو ہیں سب کہتے ہیں جی آپ صحیح کہتے تھے انیوئے ایک اس کی تو ہم نے بات کرنی کرنی ہے اور ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ ہمیں ایک عام پبلک میں جو لوگ ہیں میں آپ ہیں ہمیں اتنی جستجو کرنی پڑ اتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ پتا کرنے کے لیے کہ عمران صاحب کے جو کیسز ہیں یا ان کے پارٹی کے خلاف جو کیسز ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے کبھی اس ایک بندے کی مجھ کو مجھے پڑنا پڑتا ہے کبھی دوسرے کا کبھی اس یوٹیوبر کی کہا ہے کہ اس کے بعد مجھے کو پندہ دس پندرہ جگہ سے جا کے پتا کرنا پڑتا ہے یار کیسز کا اس پہ بات کرنی ہے کہ پی ٹی آئی کوئی ایسی کوئی کیوں نہیں کاروائی کرتی ہے نیوے میں اس میں ڈیٹرن جاتا ہوں لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ میں نے ان کے اوپر تحمت لگائی ہے وہ کیا ماجرہ ہے آدھر سر اس کے اوپر بیسے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ نیو نارمل کریٹ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ آپ کو کبھی کسی ٹلے باز کے پیچھے لگا دیتی ہے کبھی سرکس کے بندر کبھی سرکس کا شیر بسا کے سرکس کے بندر کے پیچھے لگا کے آپ کو بلانا چاہتی ہے کہ پچھلے دو سال میں انہوں نے کیا کیا ہے اصل میں لیکن صرف مجھے الطاف حسین کی ٹیم کی طرف سے جو ہے ان کے یہ بھیجا گیا ہے سر آپ کے آپ کے بارے میں سٹیٹمنٹ انہوں نے ایشو کیا جی جی آپ نے ابھی شیئر کیا یہ میں دکھاتا ہوں یہ ہے یوٹیوبر یوٹیوبر حیدر مہدی مجھ پر بہتان تراشی کی وضاحت کریں بسورت دیگر میں ان کے خلاف قانونی کاروائی کا حق محفوظ رکھتا ہوں الطاف حسین وطن کی حفاظت کے لیے رکوم لینا حب الوطنی نہیں ہے الطاف حسین لندن آج کی تاریخ ہے متحدہ قومی مومنٹ کے بانی وہ قائد جناب الطاف حسین نے معروف اور یوٹیوبر حیدر مہدی سے کہا ہے کہ وہ مجھ پر بہتان تراشی کی وضاحت کریں بسورت دیگر میں ان کے خلاف قانونی کاروائی کا حق محفوظ رکھتا ہوں یہ بات جناب الطاف حسین نے لندن میں ایم ایم کے چالیس وے یوم تاسیس کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ آج بروز ہفتہ حیدر مہدی صاحب نے یوٹیوب پر اپنے ایک پروگرام میں مجھ پر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے اپنے دور میں جن سیاستدانوں میں کروڑ روپے بانٹے ان میں الطاف حسین بھی شامل ہیں اور انہوں نے بھی جنرل اسلم بیگ سے پیسے لیے جناب الطاف حسین نے حیدر مہدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ پاکستان نہیں جا سکتے تو آپ جنرل ریٹائر مرزا اسلم بیگ کو ٹیلی فون کر کے کہیں کہ وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ انہوں نے پچاس لاکھ روپے جس برگیڈیر کے ہاتھ بیجے تھے کیا الطاف حسین نے وہ رقم لی تھی انہوں نے کہا کہ الطاف حسین بہت سے جنرلوں اور برگیڈیر کی بھیجی گئی بھاری رکوم کو ٹھکرا چکا ہے اور اس وقت بھی الطاف حسین نے یہ رقم لینے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ میری دوستی وطن کی خاطر ہے اور جہاں اس دوستی میں پیسہ آیا وہاں حب الوطنی مشکوک ہو جائے گی جناب الطاف حسین نے کہا کہ وطن کی حفاظت کے لیے رکوم لینا حب الوطنی نہیں ہے یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ اگر ملک کی سلامتی کی بات آئے تو اسے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جناب الطاف حسین نے کہا کہ حیدر مہدی کا پروگرام نجانے کتنے لوگوں نے سنا ہوگا اور ان کے آیت کردہ الزام پر میں کہاں کہاں جا کر وضاحت کروں گا لہٰذا حیدر مہدی صاحب اگلے پروگرام میں اپنے اس الزام کی وضاحت کریں اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو میرے وکلا کی ٹیم یہ حق محفوظ رکھتی ہے کہ انہیں الزام ثابت کرنے کے لیے عدالت میں بلایا جائے اچھا سر میں ایک بات صرف اس میں کروں گا زیادہ بات تو اس کے پاس آپ کو کیونکہ ایڈریس کیا گیا ہے میرا یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا آئی ایس آئی والے جو رکھتے ہیں کہ ہم نے جو پیسے لیتے ہیں ڈراؤ کرتے ہیں مولانا فضل نرمان کو بھی جو بریف کیس ایک افسر دینا جاتا تھا میرا یونٹ افسر تھا آئی ایس آئی میں میں کہتا تھا سرگی پیسے ہوتا سین یہ ہوتا ہے کہ مجھے کہ دو بریف کیس اٹھائے جاتے ہیں پانچ پانچ کروڑ کے اور ان میں سے ایک بریف کیس مولانا کو پکڑا دیا تو یہ اجام انہوں نے لگایا کہ ہم نے تو ایک اس کو پکڑا دیا ایک کپڑے کو رکھ لیا پتا کیا ہے وہاں پہ ایک رکھ دیا کہ جی ہم نے اس کو اتنے پیسے دے دی ہیں لیکن دیے اتنے یا آفر کیے اس نے نہیں لیے آپ نے کھا لیا آپ نے رکھ دیا ہم نے اس کو اتنے دے دیے اس کا کونسا کوئی چھوڑٹ چھوڑٹ تو ہوتا نہیں ہے اس کی ایکسپینیشن سیر آپ کو میرا خیال میں آپ کو ڈال کی رپورٹ کو کوٹ کریں میں ابھی دیتا ہوں بانگی صاحب کو ویلکم کریں اسلام علیکم بانگی صاحب بانگی صاحب ہم نے ہم نے فوج میں ہمارے کے ایک آپریشن آف وار ہوتا تھا ریڈ وہ کہتے ایک دم جھپک کے نا دشمن پہ جھملہ کر دو تو میں نے جھپک کے آپ کے پر صبح حملہ کیا کہ پروگرام یہاں ہے تو آپ کو but thank you very much for responding sir آپ لوگ فوجی ہیں آپ لوگ کی فوجیوں کی عادت نہیں بدلتی میرا خیال نہیں sir اور آپ کی honestly آپ کی grace اور آپ کی محبت آپ کا پیار ہے کہ آپ آ جاتے ہیں ورنہ تو خدا کی قسم اتنے لوگ نقلے کرتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں آپ اگر یہ فلانی بات کریں گے تو میں آپ کے پروگرام میں نہیں آوں گا آپ نے فلانی بات کی ہے تو میں اعلان کرتا ہوں پورے سوشل میڈیا ٹویٹر میں کہ میں جناب حیدر مہدی کے اور آدل راجہ کے پروگرام میں نہیں جاؤں گا کوئی کہتا ہے جی مجھے یہ ہو گیا کوئی کہتا ہے مجھے وہ ہو گیا مطلب ایسی ایسے اور اچھے اچھے لوگ sir مطلب آپ سوچیں کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک گیسٹ ایک اینکر کو یہ کہے کہ اگر آپ یہ بات کریں گے نا پروگرام میں تو میں آپ کے پروگرام میں نہیں آوں آپ سوچیں مطلب یہ یہ بھی سواب دی یہ اختیار ہے وہ گیسٹ ہم سے لے رہا ہے کہ آپ اگر مروت کے متعلق کوئی بات کریں گے تو میں آپ کے پروگرام میں نہیں آوں گا مطلب بیٹھے رو اپنا کرتے رو اچھا صرف علطاب حضین صاحب کے ادنے آپ کو جو ہے میں نے بنگی صاحب کو بتا دو بنگی صاحب علطاب ہم نے کل نا ایک جو بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں ایک ججمنٹ ہے بڑی ڈیٹیل جس کے اندر ازغر خان کیس کے اندر جو کہ نائٹی نائٹی سکس میں فائل ہوا تھا اور دو ہزار بارہ میں اس کی ججمنٹ آئی تھی فل بیٹھا سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ فوج کا کوئی جواز نہیں ہے سیاست مداخلت کے لیے فوج کے اندر کوئی غیر قانونی احکامات اگر عمل کرتا ہے وہ اتنا ہی اس کا مجرم ہے جتنا دینے والا مجرم ہے اور بہت ڈیٹیل ایک سو اکتالیس پیج کی رپورٹ تھی اس کے اندر انہوں نے آئی ایس آئی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا فوج کو لیا سب کو لیا کہ یہ جو ہیں یہ قانون کے وائلیٹ اگر کرتے ہیں اگر کوئی ان کے اوپر کاروائی نہیں کرتا ان کا ادارہ تو سپریم کورٹ کو یہ منڈٹ ہے کہ وہ ان کے خلاف کاروائی کرے تو میں نے وہ اس کی بتایا تھا کہ آج کل کے ہاں اس کے اندر ایک انٹرسٹنگ چیز یہ تھی ازغر خان کیس کا بیسیکل یہ تھا کہ مرزا اسلم بیگ نے through اسد درانی and یہ میران کا جو وہ تھا یونس حبیب اس کے through پیسے دیئے تھے سیاسی پولیٹیشنز کو کے بے نظیر کی حکومت کو گرائے جائے جس کے اندر نواز شریف کا بھی نام تھا سب کا اس کے اندر الطاف حسین کا نام اب میں نے کیا کیا ہم نے اس کی الطاف حسین کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی میں وضاحت کروں میں بالکل وضاحت کرتا ہوں اور ان کا حق ہے کہ میرے سے یہ یہ پوچھنے کے لیے کہ جی میں نے تحمت لگائی یا میں نے خبر دی میں بالکل وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور یہ میں وہی نیوز آئیٹم دکھانا چاہتا ہوں جو میں نے کل جس کا ریفرنس دیا تھا یہ میں انگریزی میں پہلے پڑھتا ہوں ان کے ایم کیو ایم والے جو لنڈن میں انگریزی سمجھتے ہیں یا جو اردو والے یہ پھر پتا چل جائے کہ میں نے تحمت لگائی ہے یا یہ خبر ہے یہ پڑھتا ہوں جی انہوں نے سٹیٹ سٹیٹمنٹ ریکارڈڈ بیفور ان انویسٹیگیٹنگ آفیسر ان کراچی یونس حبیب یہ اس وقت مہران بینک کے صدر تھے اس لیے اس کو مہران گیٹ کہا داتا ہے ڈسکلوز ڈیڈ پیڈ روپیز ہنڈڈ ان فورٹی ملین ٹو جنرل بیگ چودہ کروڑ روپیہ میں نے جنرل بیگ کو دیا یونس حبیب کہتا ہے حلفیا بیان انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے سامنے روپیز سیونٹی ملین ٹو فارمر چیف منسٹر جام صادق علی سات کروڑ جام صادق علی صاحب کو دیئے روپیز ٹوینٹی ملین ٹو الطاف حسین آف ایم کیو ایم یہ یونس حبیب نے حلفیا بیان دیا ہے انویسٹیگیشن آفیسر کو جس نے مہران گیٹ کے سکینڈل کو انویسٹیگیٹ کیا اور پھر آگے وہ نام لیتے ہیں پانچ روپیز ففٹی ملین ٹو جعوید آشمی پانچ کروڑ جعوید آشمی کو دیئے ایڈوکیٹ یوسف میمن کے تھرو پندرہ کروڑ روپیز ہرن ففٹی ملین ٹو جام صادق علی پھر سے دیئے انیس سو بیانوے میں دس لاکھ روپیز ون ملین ٹو لیاقت جتوئی ایک کروڑ بیس لاکھ امتیاز شیخ کو پچاس لاکھ افاق ایمگیم حقیقی کو جو ان کا دشمن ہے آہ آہ آلتاب صاحب کا آہ دس لاکھ دیئے سندھ چیف منسٹر تھرو امتیاز شیر آہ چودہ لاکھ دیئے فیڈرل منسٹر عجمال خان یہ ہمارے گیلین ہوتے تھے پینتیس لاکھ دیئے نواز شریف کو آہ انیس سو ترانوے میں پچیس لاکھ پھر دیئے نواز شریف کو آہ ستیہ انیس سو نوے میں پا فائیو ملین پچاس لاکھ دیئے جناب میں نے جان مشوق کو اس طرح اس طرح کر کے یہ ہے جی خبر یہ خبر ہے جی ڈان کی میں دکھا دیتا ہوں ڈیٹیل ججمنٹ ان ازغر خان کیس ایشیوڈ پبلش نویمبر نائن ٹوینٹی ٹویل اگر الطاف صاحب حسین صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خبر غلط ہے تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ڈان کو کہیں کہ جی ہیلر میدی نے آپ کی یہ نویمبر نو دو ہزار بارہ کی خبر عادل راجہ صاحب کے ساتھ بتایا تھا جس کے اندر انہوں نے یونس حبیب کا حلفیا بیان کوٹ کیا ہے کہ انہوں نے الطاف حسین کو دو کروڑ روپیہ دیے الطاف حسین صاحب آپ سو بسم اللہ آپ سو کریں ڈان کو آپ ان کو حتق عزت کا دعویٰ بھیجیں میں ایک صحافی ہوں میرا یہ پروگرام میں آپ کے اوپر کسی قسم کی تعمت لگانے کا ارادہ نہیں تھا نہ ہے مجھے آپ سے بہت سخت اختلاف ہے اور بڑی باتوں پہ اور وہ میں بہت کہہ چکا ہوں میں یہ کانٹیکس دے رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے کلیر ججمنٹ دیا ہے فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف فوج کا یہ جیتا جگتا سب سے بڑا ثبوت ہے جو کہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کے اندر کے ایک آرمی چیف نے اور اس کے ڈی جی آئی ایس آئی نے کس طرح پیسے باٹے سیاسدانوں میں اس کا آپ کا نام ہے اب یونس حبیب اگر زندہ ہے تو ان کے پاس جائیں نہیں ہے تو ان کے ائرز کو سو کریں انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے جس نے یہ حلفیا بیان دیا اس کو سو کریں پلیز ڈان کو سو کریں ڈان سے کہیں کہ جی اس کی کوریجنڈم چھاپے میں نے یہ پیسہ نہیں لیا بالکل صاحب بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکشلی یہ جو ماضی میں جو ہمارے پولیٹیشنز رہے ہیں اور آج بھی ہیں یہ نہیں کہ وہ اس سے مستشنہ ہیں ماں سوائے عمران خان کی کیونکہ اس نے ایک نئی جو ہے لائن اڈاپٹ کی ہے یہ پولیٹیشنز سب پیسے ویسے لے کر اس طرح کی سیاست کرتے ہیں بلکہ آم آ جو وہ ہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے مرہوم جنرل حمید گول انہوں نے برملہ ٹی وی پہ آ کر اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ہاں ہم نے آہ یو نو آئی جی آئی بنائی تھی ہم نے جناب اس کو بینظیر کو کامیاب نہیں ہونے دینا تھا اور ہم نے ان کی جو ہے ایک آہ کوالیشن بنائی پولیٹیشنز کی جس میں ظاہر ہے کہ وہ آہ نواز شریف کو پرائیم منسٹر بنانا چاہتے تھے تو ہمارا مقصد تھا کہ ہم بینظیر کو اقتدار میں دوبارہ نہ آنے دیں ہم نے ان کو اکٹھا کیا ہے ان کو پیسے دیے لوگوں کو خریدا انہوں نے اوپن نی ٹی وی پہ یہ بات کیا ہے یہ کوئی ڈھکیچی بھی بات نہیں ہے تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ التحفظ آئین جو ہے ایسی باتیں کرنا ہے کہ جی اس نے کوئی پیسے نہیں لیے حالانکہ ایم کیو ایم تو ہے بنائی ہوئی جنرل زیاہ الہقی کی پارٹی ہے وہ تو بنائی اسی لیے تھی کہ وہ پیپلز پارٹی کا زور سندھ میں توڑنا چاہتا تھا اور اس نے ایم کیوں کو کھڑا کیا انہوں کو پیسے ویسے دیے سب کیا پھر بعد میں مشرف بھی ان کو استعمال کرتا رہا تو یہ اگر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پیسے نہیں لیے تو برائے مہربانی آ کر ہمیں بتا دی پبلکلی ہم نا اس کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہتے زیادہ بچونکہ ایم کیو بنانے کے جو مامار تھے ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے افسران کیونکہ میرے بوسز رہ چکے تھے برائے راست اور اپنے سیروس کے آخر میں کریئر میں میرے بوس تھے اور میرے ساتھ ان کی دوستی آری اس سے ایسے تھی کہ میرے ماموں کے وہ کورس میٹ تھے تو میں ان سے ملتا شلتا بھی تھا نو نیمز بگیٹ صاحب کا نام نہیں لیتا میں نے ان سے پوچھا وہ کراچی میں انہوں نے ایم کیم جب بنی تھی اس وقت تو میں نے کہا کہ صحیح آپ نے بنائی یہی باتیں میں نے کی کہ پیپل پارٹی کو توڑنے کے لیے آپ نے بنائی کہتے ہیں یار وہ ایسپیکٹ تو تھا ہی تھا لیکن جو مین ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جو یہ اردو سپیکنگ جو وہاں پہ فیملیز رہتی ہیں ان کو ان کی وہ لوگ جو ان کی عورتوں کو ان کی بچیوں کو جس کا دل کرتا تھا آکے اٹھا کے لے جاتا تھا ایک اور ان کا ان کو جان بوچ کے جب جو ہے ان کو دبایا جاتا تھا باقی لسانی تاثق کا نشانہ ان کو واضح طور کے اوپر بنایا جا رہا تھا تو دیر وہ دسپیس وچ 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 ہیڈ ٹو بی فیلڈ سو ایم کیم ہیڈ ٹو بی میڈ بکاوز آگے اس کا کیا بنا کیا نہیں بنا لیکن ایک اس کا یہ بیکرونڈ بتانا بہت ضروری ہے دوسرا یہ بات بڑی واضح آنے چاہیے کہ آئی ایس آئے جو رپورٹ بتاتی ہے کہ فلانے کو اتنے دے دیئے فلانے کو اتنے دے دیئے ٹھیک ہے اس نے مہران بینک سے اتنے کو انکال کے اتنے دے دیئے اب دینے جو آئی ایس آئے کا اب سب جاتا ہے بریف کیس وہ دے کے آتا ہے کتنے دے کے آتا ہے کتنے جیب میں ڈال لیتا ہے کتنے اپنے بوسز میں آپس میں سیکٹر کمانڈ فرن کے نام کے اوپر بانٹ لیتا ہے یا اگلا انکال کر دیتا ہے تو وہ بھی ڈال لیتا ہے اس کا تو کوئی اتھارٹی کوئی سگنیچر تو نہیں ہے کوئی رسید تو نہیں ہے چاہے وہ الطاف ہو یا مولانا فضل ویمان ہو یا جو بھی ہو کسی نے سائن کر کے تھوڑی دی ہے رسید کے اہل ہو جی رسیونگ مل گئی ہے تو بینک تھوڑی ہے یہ تو بند بریف کیس پکڑا جاتے ہیں اگلا نہ لے تو اگلا کہہ رہا میں نہیں لیے تو نہیں لیے ہوں گے تو نہیں انہیں اپنے کھاتے میں ڈال لیں گے یہ جو چکلے چلا کے جو پاکستان کے اوپر حکومت کر رہی ہے جو آئی ایس آئی اور ایم آئی تو آپ کے خیال کے اندر یہ یہ کام نہیں کر سکتے ان کے نام پہ پیسے لکھ کے خود نہیں کھا سکتے everything is possible یہ ہو سکتا ہے جی جی بالکل صحیح ہے اور اور اس اس کو میں sort of conclude کر کے الطاف حسین صاحب سے پھر request کرتا ہوں الطاف حسین صاحب please don سے رابطہ کریں ان سے کہیں آپ کے یہ دوہزار بارہ کی خبر حیدر مہدی نے اپنے پروگرام میں کی ہے اس کا context کچھ اور تھا لیکن اس کے اندر خبر میں ہے کہ آپ نے دو کرو لیے اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں لیے آپ کہہ دیں کہ جی میں نے نہیں لیے فلانے برگیڈیر کا نام لے دیں فلانہ کر دیں حتیٰ کہ عزت کا آپ ایک دیسو کر دیں don کو آپ کے پاس don کا correspondent ہے لندن میں through that آپ اس کو کر دیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے چلے وہ پھر میں کسی اور وقت میں نشانہ سیدھا کریں نا سردی نشانہ سیدھا نشانہ سیدھا عادل یہ جو ہماری یہ پوزیشن ہے نا یہ پوزیشن ہم نے لیوی ہے میں نے اور آپ نے منگے صاحب نے ہم نے کوئی ایک مہینے سے لیوی ہے کہ ہم نے پانچ نکاتی ایجنڈا ہے تین چار پانچ کو بھول جائیں پہلا اور دوسرا رکھیں کہ قید سے آزادی عمران خان کی اور تمام وہ اور قیدی ان کی بیوی اور تمام جو ہیں جو غیر قانونی طور پر قید ہیں اور لوگوں کا چوری ہوا وہا مینڈڈ جو ہے وہ واپس میں دیں یہ ہمارا نشانہ ہے باقی چیزیں چھوڑ دیں کہ فوج بیرکوں میں جائے اعتصاب ہو اور جو ہے اصلاحات ہو قومی اس کو فیلات چھوڑ دیں دو نکاتی ایجنڈا ہے ٹھیک ہے سوال آپ دونوں سے یہ ہے ہمیں پی ٹی آئی بتائے کہ مینڈیٹ کی چوری واپس کرنے کے لیے وہ کیا روز کروائی کرتے ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ جتنے کیسز عمران خان کے خلاف ہیں ان کی اہلیہ کے خلاف ہیں باقی جو لوگ قید میں ہیں جن کے خلاف کیسزیں غیر قانونی غیر عنی طور پر قید میں ہیں ان کیسز کی کیا پیروی ہو رہی ہے کیا ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے ہمیں یہ بتایا جائے تو ہمیں پتا چلے کہ یار یہ جو گاڑی ہے یہ کچھ آگے چل رہی ہے یا کہ ایک دوسرے پر بوتان آپ جو ہے گولہ بارود کر رہے ہیں تو یہ this is a question for both of you. آدل می آئی start with ڈاکٹر بانگیش پلیس؟ دیکھیں بات یہ ہے میں دوبارہ جو ہے نا یہ رمضان کے مہینے کی طرف اور قرآن کی طرف آتا ہوں ہم لوگ چند دن پہلے سورہ یوسف پڑھ رہے تھے یہ قرآن کی ایک بہت ہی پیاری سورہ ہے اور میری گزارش ہے اپنے ناظرین اور سامین سے کہ وہ ضرور اس سورت کو پڑھیں مائنی کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ بس سر سر یہ آپ نے اٹھا کر پڑھ لیا اس کو اور یہ قرآن کی واحد سورہ ہے لمبی سورہ جس میں صرف ایک ہی موضوع ہے اور وہ ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ اچھا وہ واقعہ کیا تھا میں مختصرا بتا دیتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی جو تھا بن یمین وہ ایک ماں سے تھے اور ان کے گیارہ بھائی جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے یعقوب علیہ السلام کی بہت سی بیویاں تھی تو یعقوب علیہ السلام جو تھے یوسف علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے تو اس کے بھائی جو ہے وہ جیلس ہوئے انہوں نے کہا کہ چلو یوں کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا پتہ کار دیتے ہیں اس کو یا مروا دیتے ہیں غائب کر دیتے ہیں تو پھر والد کی محبت جو ہے ہمیں پی ٹرانسفر ہو جائے گی تو انہوں نے یہ بہانہ بنایا یوسف علیہ علیہ السلام کا اپنے ساتھ لے گئے بھیڑ بکریں چرانے کے لیے اس کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے لیکن ایک بھائی نے کہا قتل مت کرو اس کو کونے میں پھینک دیتے ہیں تو مطلب ہے کینہ اور واپس آ کر انہوں نے باپ سے یہ عذر پیش کیا کہ جی وہ یوسف ادھر ادھر کھیل رہا تھا ہم الگ کہیں تھے تو وہ ایک بھیڑی آیا ان کو چیر پھاڑ کے کھا گیا اور یہ اس کے جو ہے نا خون علود کپڑے ہیں یہ عملے کے ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام کو اس بات پر یقین نہیں آیا اور یہ کہ یوسف علیہ السلام کو ایک کافلے نے اٹھایا ان کو وہ جا کر مصر میں مصر کا جو حکمران تھا عزیز تھا اس کے ہاتھوں بیچ دیا ایز غلام اب یوسف علیہ السلام بہت ہی ہنسمک انسان تھے تو اس رولر کی جو بیوی ہے اس کے اس پر یوسف علیہ السلام کی اوپر غلط کا قسم کا جو ہے نا ان کا وہ خیال پڑا کہ جی ان کے ساتھ وہ بدفعل ہی کر رہے ہیں لیکن یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نیک بندے تھے اس نے انکار کیا لیکن چونکہ وہ غلام تھا اس بچارے کو جیل میں ڈال دیا پتہ نہیں کتنے سال وہ جیلوں میں پڑا رہا ultimately جب اس کی حقیقت آشکارہ ہوئی کہ اس کا یہ قصور نہیں تھا تو اس کو جیل سے نکال کر پھر اس عزیز نے یوسف علیہ السلام کو سمجھ دیجئے کہ ایس پرائم منسٹر یا فانینس منسٹر وہاں پر مقرر کیا کہ وہ انصاف کے طور پر اس ماحول میں اس معاشرے میں اپنا کام کرتے رہے ہیں میں نے یہ قصہ اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ اس قصے کو لیں اور دیکھیں کہ آج کل عمران خان کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھیں اگر آپ عمران خان کو اس طرح دیکھیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام بہت ہنسمکھ انسان تھے تو عمران خان جو ہے عوام میں بہت پاپیلر انسان ہے دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی آنس تھے اس پر اس وقت جو الزام لگایا تھا بے بنیاد تھا آج کل جو عمران خان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں ٹوٹلی منگھڑت بے بنیاد اور کوٹس میں کھینچے چلے جا رہے ہیں ہر قسم کی بھونڈی حرکتیں کی جا رہی ہیں اس پر جو مظالم اڑھائے جا رہے ہیں اور مجھے میں کل آپ آپ حضرات اور وقاس کے ساتھ وہ جو 23rd مارچ کی پریڈ کی بات کر رہے تھے مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آگئی بڑی ہی اللہ تعالی نے ہمیں جو ہے نا یہ سورہ الاسرہ میں ہے سورہ بلی اسرائیل جس میں اللہ تعالی کہتا ہے اور یہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی کہتا ہے یہ دو آیات ہیں سینتیس اور اٹھتیس میں اس کے معنی بتا دیتا ہوں اللہ تعالی کہتا ہے کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو تقبر سے مت چلو اللہ کی زمین پر نا تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نا تم اتنے بلند ہو کہ تم پہاڑوں سے اوپر ہو گئے ہو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالی کہاں بہت ناپسندیدہ ہیں تمہار دیکھئے جو 23rd مارچ کی جو پریڈ ہوتی ہے وہ جو زمین پر بوٹ پٹھخ پٹھخ کر چلتے ہیں مارتے ہیں اور جناب سینہ نکال کر اکڑ کر چلتے ہیں اللہ تعالی کہتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے پسند نہیں یہ تقبر کی نیشانی ہیں اور نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم اتنے اونچے ہو کہ پہاڑوں سے اوپر ہو گئے ہو اور یہ ساری چیزیں اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہیں تو صرف وہ یہ تو ہمارے جو دو ٹکے کے جو وہ پولیٹیشنز ہوتے ہیں جو کوئی چیف منسٹر بنتا ہے بنتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ نعوذہ بللہ وہ وہی بس صرف اللہ کی مخلوق ہیں اور تو کوئی چیز ہے ہی نہیں کسی طرح جو پرائم منسٹر ہو پریزیڈنٹ ہو جس طریقے سے اکڑ سے ان کی گردن میں اکڑ آ جاتی ہے مجھے معلوم ہے کہ وہ ان میں سے اکثریت تو روزے بھی نہیں رکھتے ہیں اللہ تعالی ان کو ہدایت دے قرآن پڑھنا قرآن پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے اگر وہ واقعی قرآن کو پڑھتے اور اس پر اس کو سمجھتے اس پر عمل کرتے تو ان کی یہ حرکتیں نہیں ہوتی جو آج کل وہ کر رہے کیونکہ وہ تو سمجھ دے کہ جناب کوئی پوچھ کچھ ہوگی نہیں کوئی اکاؤنٹیبیلیٹی تو آئے نہیں کبھی بس جو کچھ ہے ساری اسی دنیا میں ہے تو اس لئے کب ہمارے ناظرین اور سامعین جو ہیں اس پر توجہ دیں پریز بہت شکریہ سر بڑے زبردست آپ نے بات کی عادل یہ مارچ کی پریڈ جو بنگی صاحب نے بات کی کہ لگتا تو ایسے تھا کسی نے بھیجائے مجھے کہ عادی دنیا پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور کچھے کے ڈاکوں کو تو یہ قبضہ پکڑ نہیں سکتے تو عادل واقعی یار اچھا وہ بائی دوئے ایک مجھے کسی نے ویڈیو دیکھی کہ وہ ڈاکوں چال رہے ہیں اور آگے سے نا پولیس کی وہ آگئی اے پی سی تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور اگر ڈاکوں کہتا ہے ہلا ہلا چل 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 جاؤ کوئی نہیں ہم تم پر فائر نہیں کرتے پولیس والی بھی ان کو سلام کرتے ہوئے نا وہ اپنی اے پی سی کے اوپر جا رہے ہیں اگلے تئیس مارچ کی پریڈ کے اندر جو ہے اگر اسی طرح ہلا چلتے رہے تو کچھے کے ڈاکوں کا دستہ بھی سلامی کے چمبوترے سے گزرے گا اور میرا یار بنگش سر آپ نہیں میرا یار کل بنگش میں کر رہا تھا ٹرانسپیشن وہاں پہ جو ہیڈ کر رہا تھا پوری ٹیم کو سجے کھبے فلانگ کر کے تو وہ پھر کہے گا کہ اور اب سلامی کے چمبوترے کے سامنے سے گزر رہا سلامی دیتے ہیں لیکن صرف بات یہ ہے کہ آپ کو بندر تماشے میں لگا کے کبھی افریدی صاحب کے ساتھ جیز ہمارے یہ ذرائع کہتے ہیں کہ ہر ہفتے ملاقات کرتا ہے کیمپ آفیس کے اندر آمی چیف کیوں کرتا ہے ملاقات نہیں اسے رکھا گیا شاید افریدی سے جی اب اس سے پہلے مروت کو شاید افریدی کے اوپر جو ہے جب اس کو نشانے کے اوپر لیا گیا سوشل میڈیا کی طرف سے تو شیرفزل مروت بچانے آیا علی محمد خان بچانے آیا اور بچانے بھی شیرفزل مروت نے تو نیکس ٹیپ لے لیا اس نے اپنی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو لطار دیا تو اس کے پر ہم نے کل دسکشن کر لی پھر ان کو آگے سے لطارا گیا پی ٹی آئی والے کہنے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ابھی بڑے سختی سے اس کو ہم نمبریں بھئی آپ کیسے سختی سے نمبریں وہ عمران خان کی انٹری ایگزٹ تو وہ کنٹرول کر رہا ہے اس سے ملاقاتیں تو وہ کنٹرول کر رہا ہے عمر نیازی اور یہ مروت کنٹرول کر رہا ہے ٹکٹوں کے لیے پیسے یہ لوگ اٹھا رہے ہیں بے تاشا دے رہے ہیں نہیں دے رہے یہ ایک علیہ دا بات ہے اس کے اوپر آپ کو بات کرنی سکتے ہیں ٹھیک ہے درا کے اس نے وہ ایٹوزی سب کو رکھا رہا ہے ایون عمران خان کی فیملی کو درا کے رکھا رہا ہے تو آپ کیا اس کو کس طرح کنٹرول کریں گے لیکن یہ صرف سامنے وہ چیزیں ڈسٹریکشنز ہیں اسٹیبلشمنٹ تو خوش ہے کہ یہ آپ پاس میں لڑتے رہے اور ساری خبریں اسی پہ لگی رہے اور انہی کو کرٹیک کرتے رہے نشانہ سیدھا نہ رہے تھا کہ نشانہ سیدھا ہی کیوں نہ رہے کہ دیکھیں حسن چاہتے ہیں کہ جو دو سال انہیں نے جو کچھ کیا ہے رجیم چینج آپریشن سے لے کے عرشت شریف کی شہادت سے زلشاہ کی شہادت تک جو عورتوں بچوں ماہوں بہنوں کے چادروں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے وہاں سے لے کے جو تیس ہزار لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے دس ہزار عورتیں بچے جیلوں کے اندر ڈالے ہیں چالیس نوجوانوں کو شہید کیا ہے ان لوگوں نے عمران خان کو اندر ڈھکا ہوا ہے اور تاکہ دیانیا کنٹرول کریں پاکستان کی چھ فیصد ترقی کرتے ہوئے ملک کی تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے اس کو آپ بھول جائیں پرانے فرمولے کے تحر ٹھیک ہے آپ کو جو بھی اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہے جیلوں کی اوقات بتاتا ہے وہ غدار قرار دے دیا جاتا ہے چاہے وہ الطاف حسین ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے چاہے وہ کوئی اور بندے ہو انہوں نے بڑے سکسیسولی ہر کسی کو اسی فرمولے کے تحر جیل طاف حسین کو کل غدار قرار دیا تھا آج حیدر مہدی بھی غدار ہے آدھر راجہ بھی غدار ہے آج جو بھی بولے گا زفر مندج بھی غدار ہے بگے صاحب بچے میں وقت آنے والا ہے ان کا ٹائم آنے والا ہے نہیں وہ ہواے ساتھ آکے بیٹھتے ہیں جعبید برکی صاحب تو ان کو بھی جو ہے دو ملین پرونڈ کا ان کے اوپر ڈال دیا سجاد برکی صاحب کے خاتے میں ڈال دیا گیا آتف خان کو بھی رگڑ دیا گیا اور میجور آپ کو فورن انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایجنڈ بھی بنا دیا گیا جو وہ جو کل کو یہ یہ مجور آپ کو علطاف حسین بنا کے خاموش کرانا چاہتے ہیں کیونکہ فورمولا اس کے اوپر علطاف حسین کے اوپر کامیاب ہو گیا تھا لیکن ہماری باری میں ہو نہیں رہا کیونکہ ہم تو ان کے اپنے اندر سے نکل کے آئے ہیں ہم تو ان کا ٹیڑل ٹیڑل ہم تو وہ دائی ہیں جو نے ان کا ٹیڑل دیکھا ہے اصل تکریف یہ ہے ہمیں تو اندر سے پتہ اور ہمیں تو ابھی بھی اندر سے ایک ایک خبر ان کے بیس لیٹ پلانڈ ہم ایکسپوز کرتے ہی جا رہے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم جائیں تو کدھر جائیں ہم کس طرف جائیں ہم جائیں تو صرف بات یہ ہے کہ نشانہ سیدھا رکھنے کی ضرورت ہے اس قوم کو نا اصل مصر شورٹ ٹرم میموری لاس ان کا ان کو میموری بار بار ان کو شو ہے نا ان کو بار بار ٹکا لگانے کی ضرورت ہے وہ چٹکا جو الیکٹرک شاک دینے کی ضرورت ہے ان کو بار بار بتانے کی ضرورت ہے کیوں تمہارے ساتھ دو سال ان جنرلوں نے کیا کیا باجوے نے اور اب آسم منیر ڈیری اسنا بات کے گٹر کے ڈھکن نے اور ان کے جو جنرل فیض امیر نے جنرل عدیر منجم نے ان کے جو جنرل فیصل نصیر نے اس کے سیکٹر کمانڈرز نے ان کے جو نیچے پورے کے پورے او سیز ایم آئی اور آئی ایس آئی نے چکلے کی طرح چلا رہے ہیں پاکستان کو یہ بڑی سٹرونگ گرافک آپ کے لب ہوتے ہیں اصل بات یہی ہے انگریزی میں بول دیتا ہوں بروتلز کی طرح جو ہے آپ چلا رہے ہو آپ بروتلز بھی چلا رہے ہو اور وہاں پہ آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں ویڈیوز کے اوپر پورا پاکستان آپ چلا رہے ہو اور جو آپ کی بات نہیں ملتا اس کو آپ چھوکے لے جاتے ہو اس کی آپ اچھا لوگوں کی صرف ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو شریعہ رافیلی کیوں رو رہا تھا آنسوں سے رو رہا تھا کہ میری بیٹی کو نے ڈالے میں ڈال دیا بھی کو ڈالے میں ڈال دیا تو ان کو پہلی دفعہ پاکستان میں ڈالا جا رہا ہے صرف وصرف پریشرائز کرنے کے لیے کیا اس لیے انہیں پاکستان بنایا تھا سر کیا اس پاکستان کے لیے میں پاکستان زیادہ بات کا نارا لگا سکتا ہوں آپ اجھے بتائیں سر اچھا بے بلکہ آتل صحیح ہے آپ کو یاد کرایا جائے کہ یہ ڈراما بندر تماشا چلا کے اصل پکچر سے آپ کو نظر اٹھائی جا آدمی واپس بیرک کے اندر جائے اتصاب ہو اور نیشنل ریفارمز ہو یہ پانچ پوائنٹ کے ایجنڈا ہے یہ اصل نشانہ ہے اس کے اوپر واپس آئے اچھا آدل اسی پہ واپس آ رہا ہو تو پھر اب ہم نے سوال لوگ کہتے ہیں جی فوکس رکھے تو ہم نے کس کی طرف دیکھنا ہے ہم نے عوام کی طرف دیکھنا ہے عوام سے خاص طور پر ہم نے پی ٹی آئی کی طرف دیکھنا ہے ان کو ووٹ ملا آٹھ فروری کو لوگوں نے جس طریقے سے نکل کے عمران خان اور پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہم اس کی پارٹی کی طرف دیکھیں گے ہم اس کی قیادت کی طرف دیکھیں گے کہ بھائی پلیز آپ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں نے عمران صاحب کے کیسز کی پیروی کی اپ ڈیٹ سٹیٹس کیا ہے جو میں نے پہلا سوال کیا تھا دوسرا کہ جو منڈٹ آپ کا چوری ہوا ہے اس کے متعلق آپ نے کیا کیا کاروائی کی ہے کیا کیا ایکشنز لیے ایکشن چلے تقریر ہی کر دی چلے پریس کانفرنس ہمیں کہے جی کل ہم نے چار پریس کانفرنسیں کی تین ہماری سٹیٹمنٹس نکلیں پندرہ ہماری سوشل میڈیا میں ٹویٹس تھی اور دو ہماری تقاریر تھی مینڈٹ کی چوری میں یہ 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 لوگ تھے یہ ان کو دیکھنے کے لیے آپ فلانی جگہ لنک پہ جا کے ان کو سن لیں یہ اتنا سمپل پروسس ہے رو فسن روز بیٹھے دس بجے صبح اگر وہ اٹھتا ہے اتنی جلدی دس بجے صبح بیٹھے پریس کانفرنس کرے ڈیلی بریفنگ کرے اور کہے جی یہ جی عمران خان صاحب کے کیسز کی میں آپ کو سمری دے رہا ہوں اپنے دائیں بائیں جو ہیں دو چار لائر بھی ہیں بٹھا دیں ان کو جو کر رہے ہیں سلمان صفدر کو بٹھا دیں سلمان اکرم راجہ کو بٹھا دیں اور جو بھی جو بھی ان کا کوئی کیس کر رہا ہے اور اگر کسی نے سوال پوچھنا ہے تو وہ لائٹ کریں اور دوسرا ایسا مینڈٹ چوری کرنے پر جی ہماری پچھلے چوبیس گھنٹے میں یہ کر رہائیں یہ تو کر سکتے ہیں اگر کچھ نہیں کر سکتے صرف یہ بیان کر کے تو لوگوں کو مجھے آپ کو قوم کو بتا دیں کہ قوم کو پتا چلے کہ یہ پارٹی کیا کر رہی ہے اپنے قائد کے لیے وہ قید میں ہے وہ مسئیبتیں جھیل رہا ہے اس کی بیوی قید میں ہے ہزاروں اور خواتین بچے بڑے قید میں ہیں وہ کیا ہو رہا ہے ان کے کیسر کے متعلق اور یہ جو روز ہمارا ہم حق لیں گے اور بتائیں آپ نے کیا کیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے یہ روز کی بھی یہ میں ایک اپنا view بھی دے رہا ہوں but i want an answer to this کہ یہ کم اس کم اتنا نہیں کر سکتی بھنگے صاحب جی basically جو بنیادی بات ہے جس کا میں نے پہلے بھی اسی آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ دراصل یہ لوگ جو ہیں اپنے comfort zone میں رہ رہے ہیں یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو کافی سارے لوگ جو leadership رول میں ہیں انہوں نے کوئی actual political struggle کی ہو یعنی جو actual street struggle ہوتی ہے نا یہ وہ اس قسم کے لوگ نہیں ہیں یہ ایک comfortable middle upper middle class کے لوگ ہیں حالانکہ عمران خان بھی اسی category میں آتا ہے لیکن ان کی سوچ بہت مختلف ہے ان سے وہ ان سے بہت آگے ہے اور اسی وجہ سے عوام میں پی ٹی آئی کی اگر مقبولیت ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ وہ عمران خان میں ایک ایسا leader دیکھتے ہیں جو کہ sincere ہے جو ان کی خاطر جتجہد کر رہا ہے انہی کے خاطر قربانیاں دے رہا ہے یہ سب کے سامنے واضح ہے لیکن انفورچنٹلی یہ جو باقی leadership ہے عمران خان وہ کہتا ہے کہ جناب یہ یہ لوگ جو ہیں نکل کر آئیں سڑکوں پر نکل کر آئیں یہ جو باہر پی ٹی آئی کی جو leadership ہے سڑکوں پر آنے کی بجائے وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ جی فلانی problem ہے ہمارے لیے فلانی problem ہے پرابلمز کے بغیر تو آپ کچھ بھی مطلب ہے کہ problems کا تو آپ نے مقابلہ کرنا ہے یہ نہیں کہ جی آگر جی ہمارے لیے انہوں نے ریکاورٹ کر دیا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم جا کے گھر پہ آرام سے بیٹھ گئے ہیں عمران خان تو بچارہ جیل میں پڑا ہوا ہے پانچ اگست دو ہزار تیئی سے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے آپ حساب لگا لیں کتنے مہینے ہو گئے اس کو جیل میں پڑے تقریباً بس اب وہ یعنی چند مہینوں میں پورا سال اس بچارے کا پورا ہو جائے گا وہ جس حالت میں اس جیل میں رہا ہے چھوٹی سی کوٹڑی میں ایٹ بائی ٹین کے سیل میں وہ رہا رہا ہے یعنی وہ اس 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 قسم کی وہ مسئیبتیں جیل رہا ہے اور یہ لوگ جہاں ہیں باہر گھوم پھر رہے ہیں اپنی پارٹیاں کر رہے ہیں اپنی جناب افتار کی پارٹیاں ہو رہی ہیں گپیں شپے ڈرائنگ لونز میں بیٹھ کر کر رہے ہیں اور بتا ہے کہ نو ایکچول جو سٹرگل ہے اس میں یہ لوگ ملویس نہیں ہیں تو اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے تو اس کے لئے تو واحد ذریعہ یہ ہے کہ عوام خود جو ہے اب یہ فیصلہ کریں کیونکہ یہ عوام کے فیوچر کا معاملہ ہے ان لوگوں کے ہاتھوں وہ کسی خیر کی توقع نہ کرے کیونکہ یہ لوگ کچھ کرنے والے نہیں ہیں ان کے لئے سر بلکہ میں آدل آپ کی طرف آنے سے پہلے یہ دکھانا چاہتا ہوں to add to the context جو آپ ابھی بات کریں گے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ کیا کر رہی ہے امران خانت کے ریلیس اور mandate کے لئے یہ انہوں نے کل ان کی جو تھی پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑی gathering تھی 23 مارچ کے لئے اس میں گوھر نے بھی بڑی تقریر کی کہ verifiable ہونا چاہیے پی ٹی آئی کا جو سینٹ کے لئے voting ہے کہ پتا چلے horse trading نہ ہوئی لیکن جو میرے میں نے جب پوری پڑھی نا جو میری نظر میں خبر جو اٹھ کے آئی نا اصد کیسر made it clear بڑی دعا دار تقریر کی don't push us against the wall ہمیں دوار کے ساتھ نہ لگائیں and don't drag us to the point of no return اور جو ایسی جگہ نہ کریں کہ پھر ہم واپسی کا راستہ نہ ہو آپ کے لئے he demanded that the chief justice of پاکستان form a judicial commission to probe the main nine rights کہ ہم chief justice سے کہتے ہیں کہ نو مائی کا جو ہے اس کے پر judicial commission منائیں and take decision on merit اور حق اور سج کا فیصلہ کریں punish the actual complete جو اصل مجرم ہیں ان کو سزا دیں adding اب یہ دیکھے کیا کہتا ہے یہ آدمی اس سے پتا چلتا ہے کہ کس طریقے کی تخریب کاری پی ٹی آئی کے اندر ان کے سینئر لیڈر کر رہے ہیں اثر کہہ سکتا ہے سے کہتا ہے adding that if fair investigations were carried out it would be established that محسن نقوی and IG پنجاب were behind the entire episode مطلب آسم منیر کو کھلی چھٹی فوج کو کھلی چھٹی دے دی اور کہتا ہے کہ اگر فیصلہ کیا جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کاروائی محسن نقوی نے اور IG پنجاب نے کرائی ہے باقی کوئی فوج من کو ٹھیک کیا اس سے منیر تو کہہ رہا تھا یہ کیا ہوگی عادل سوچ یا سر میں جاتے جاتے آپ کو میں نے کہا تھا commitment ہے کہیں پہنچنا ہے افتاری کے لیے تو میں اجازت لینے سے پہلے final comment کرنا چاہتا ہوں پھر میں اجازت لوں گا اس کے بعد سر میں پھر studio چھوڑ کے چلا جاؤں گا سر دیکھیں میں تو information کے اوپر بات کرتا ہوں میں تو بات کرتا ہوں جو facts ground کے اوپر ہیں ان کے ٹڈوں کے اندر کیا چل رہا ہے ان کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے ان کے مو سے شام کو رمضان والے دن بھی چسکیوں نشے وسکی کی چسکی کے بعد ان کے مو سے کیا نکل رہا ہے مو سے نکوی کیا بات کرتے تو ملنے جاتا ہے کیمپ آفس میں تو اس کے بعد اور کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی جرنیلوں کو سر ایک ایک چیز سے وہ خوش ہیں اور ایک چیز سے وہ خوف زدہ ہیں ٹھیک ہے سر خوش کس بات سے یہ confirm اب خبر ہے خوش کس بات سے ہیں پہلے یا خوف زدہ کس بات سے آپ بتا دیں پہلے خوش بتاؤں کس بات سے خوف زدہ کس بات سے جی جی بتا آپ کے بات خوش سر وہ اس بات سے ہیں کہ مروت جیسے سرکس کے بندر جو انہوں نے چھوڑے ہوئے برگیڈیر فیصل مروت کی کیا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کیریئر اگلی جو کانٹریکٹ آئے سائے کے ساتھ لمبا جانے والا بھی کیونکہ وہ خوش ہے کہ یہ مروت جیسے علی محمد ٹائی جو لوگ درمیان میں جو گس بیٹھئے لوگ گسے میں مکس بیانشان دے رہے ہیں ٹھیک ہے کنفیوز کر دیں کنفیوز کریں لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں پی ٹائی سوشل میڈیا بھی کو تنقید مروت کر رہے ہیں مروت کو سوشل میڈیا والے سنا رہے ہیں آپس میں ان کی لڑائی لگی رہی ہے تماشا لگا رہا ہے بہت خوش ہے وہ مروت کی کرکار کردگی بڑی بہترین ہے آپس میں لڑا رہا ہے اس کو مروت کو کھلی اجازت ہے اسلام بھائے جائے جدہ اور مرضی جائے اور کسی کو اجازت نہیں ہے کوئی تجاج کھلے عام کرنے کی وہاں پہ پولیس پڑ جاتی ہے چاہے سندھ ہو پنجاب ہو چاہے خیبر پختون خواد ان کے اپنی گورنمنٹ ہے نا وہاں بھی بڑا کنٹرول کیے کام کریں لیکن they're very happy with what مروت is doing یہ آپس میں لڑتے ہیں اس پہ یہ خوش ہے خوفزدہ کس کے اوپر ہے خوفزدہ سریعہ جو آپ نے اسکری پروڈٹس کا بائیکارٹ کیا ہے نا اس کی وجہ سے بہت سخت خوفزدہ ہیں وہ تنگ ہے جرنیل وہ کہتے ہیں یار یہ ہماری جو ہے نا جڑوں کے اوپر عملہ کی ہے ہم نے شاید افریدی بھی رویا کس بات پہ جب اس کے پروڈٹس کا بائیکارٹ کیا گیا ہے دبائی میں اس کے لالا درمار ہوتل موٹل کا بائیکارٹ کیا گیا ہے جرنیل تو رو رہے تنگ ہیں اسوں کا خوفزدہ ہیں کہ اگر یہ بائیکارٹ جو ڈی اے چہے کینٹوں کا کاروباروں کا اور اسکری پروڈٹس کا فوجی فانڈیشن ایڈ 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 ڈ پی کا ہوا ہے یہ چلتا رہا تو ہمارا کیا بنے گا ہماری میلٹری میلٹری انکوپریٹر ایمپائر کا پھر کیا بنے گا ہماری بدماشی کا کیا بنے گا کیونکہ صرف بدماشی چلانے کے لئے نا کوئی بھی اتنا افضل پاگل نہیں ہوتا کہ ان کے غیر قانونی حقامات مانے ان کو یہ دھیک کے اندر ان کو خوش کرنے کے لیے پلارٹ سلارٹ دیتے ہیں لیک فرنٹ کو پوچھتے نہیں ہے پلارٹ پلارٹ یہ وہ اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں اگر ان کے کاروباروں کی ویلیو ان پلارٹوں کی ویلیو ہی نیچے جانے جائے گی جو اس وقت نیچے جا رہی ہے تو پھر لوگ اس لیے کیوں کام کریں گے اس مٹیریل اس چیز کے کام کیوں کریں گے تو اس لیے خوبزدہ ہے اس لیے بائی کارٹ کو جاری رکھیں اور آپس میں لڑنا چھوڑیں یہ مروت چھوڑت یہ دس من ہو گیا اس کو چھوڑیں یہ دس من ہے اس کی حقیقت اسی طرح کی ہے چاہے مروت ہو چاہے علی محمد خانو جو چاہے عصد کیسر بھی یہ بات کر رہا ہے ان سب کو سائیڈ پہ رکھیں فالو اپ جو نہیں کرتا اس کو آپ دیکھیں اور نشانہ سیدھا رکھیں پانچ نشان سب دکھا دیں سی دی سی بات ہے دوبارہ پانچ ابجیکٹیو ہیں آپ کے ان پانچ ابجیکٹیو کے اوپر آئیں یاد رکھیں انہوں نے دو سال آپ کے ساتھ کیا کیا ہے یاد رکھیں کہ آپ نے آزاد کروانا ہے قیدیوں کو عمران خان شامل ہے عوام کا منڈٹ واپس آپ نے فارم پلتالیس کے مطابق ہر صورت میں لینا ہے اس فوج کو واپس اس کی اوقات میں بیرکس اور مورڈرز کے اوپر بیجنا ہے اور ان کا اتصاب کرنا ہے آرٹیکل چھے لگانا ہے اور پورے ملک کے اندر ریفارم کرنی ہے اگر پاکستان بچانا ہے تو نہیں تو اس وقت کے پورے فوجی اب سر خود چھوڑ کے پاکستان بھاگ رہے تو باقیوں کا کیا پتہ ہے میں اجازت چاہتا ہوں سر ایک منٹ لے سکتا ہوں ایک منٹ لے سکتا ہوں سر ایک منٹ لے سر ایک منٹ مجھے ایک منٹ میں اب وہ اچھا ہے نا اور پھر چھوٹی بات ہوگی آدل مجھے بتا پی ٹی آئی کو کیا کر رہا چاہیے ایز اپارٹی سر پی ٹی آئی کو ایز اپارٹی عمران خان سے ملاقات کے اوپر مربط اور امیر نیازی کو سائیڈ پہ کریں ان کی کیا ان یہ کیوں پرٹول کریں کرتا ہے عمران خان سے ملنے کو اس کو ملنے دینا چاہیے اور عمران خان کا میسج باہر آنا چاہیے باہر لے کے اور اتجاج کی کال عمران خان ہی کیوں دے تمام لیڈر چاہے وہ اندر گراؤنڈ ہے یا اباب گراؤنڈ ہے وہ اتجاج کی کال دیں نون سٹاپ دیں ہر جمعہ کی نماز کے بعد اتجاج کی کال دیں ہر تناوی کے بعد اتجاج کی کال دیں کیوں نہیں دیتے اتجاج کی کال دیں تجاج کی کال دیں پور امن جمہوری اتجاج کی کال دیں what is stopping them sir streets کے اندر عوام کو نکلنا چاہیے دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام مروت کو مروت کو پارٹی سے نکالنا چاہیے مروت کو نکالنا چاہیے پارٹی سے material ہے sir مروت کو اب نکالے یا نہ نکالے sir you think so because عادل اس کی وجہ سے یہ بہت confusion بار بار بڑھتی جا رہی ہے نا sir نکالنا تو چاہیے لیکن مروت تو اس سرکس کا بندر ہی ہے نا بندر تماشا بند ہو جائے گا اگر عمران خان کی فل ایکسس جو ہے باہر ہو جائے گی سر کوئی ملنے لگ جائے گا اور علیمہ خان علیمہ خان کو رول کیا پلے کرنا چاہیے علیمہ خان کو عمران خان کے ترجمان کا رول تو پلے کرنا چاہیے but she should not be alone in that because ان کو درا دمکا کے عمران خان کی جان کی دمکی دے کے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے چلے عادل آپ کو اجازت ہے enjoy your oftar اللہ سمانتہ اللہ آپ کو زبان میں رکھیں میں اور بنگی صاحب بس ریپ آپ کرتے ہیں دو تین من میں thank you عادل بہت شکریہ thank you sir بہت بہت شکریہ sir sir یہ جو سوال تھا اور یہ آج کا اصل موضوع بھی یہی تھا اور ہے کہ عمران کے cases election کا mandate چوری اس پر پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے ہمیں کیسے inform کریں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اندر کی ان کی جنگ ہو چکی ہے بہت سخت ہم نے تو چار مہینے پہلے نشاندہ ہی کر دی تھی میں نے تو نویمبر اٹھائیس نویمبر کو سر آپ ہی کے پروگرام میں بائی دوئے آپ ہی کے پروگرام میں مروت کا پہلی تفاہ پورا کھل کے کہا تھا کہ بندر جو ہے تھیلے سے باہر آکے تو نہیں بلی تھا اب بندر پہلے بلی تھا اب بلہ تھا اب بندر اب بندر تھیلے سے باہر آکے تو آپ تو چار مہینے پہلے کہہ رہے تھے گسا دیا یہ تو آپ کی پارٹی میں انتشار پھیلائے گا یہ پارٹی میں قبضہ کرے گا لوگوں نے نہیں سنی لیکن اب تو سامنے آگئی بات تو پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے اس جنوسائیڈل اندر کی فریٹری سائیڈل جو سیول وار ہو گئی ہے اس کے اندر اس سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں جی سب دیکھیں پہلے تو اس بات کو ایڈنٹیفائی کرنی کی ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی میں کون سنسیر لیڈرشپ ہے ان کو ایڈنٹیفائی کرنی کی ضرورت یہ دراصل اتنا زیادہ کنفیوزن پیدا کر دیا گیا ہے ان لوگوں نے کہ یہ بھی تہیہ کرنا مشکل ہو گیا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ عمران خان تو بچارہ جیل میں ہیں وہ اس کے جو میسیجز آتے ہیں اس کی بہن کے تھوہ علیوہ خان کے تھوہ اس پر یہ لوگ کوئی عمل درامت کرتے نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے جو سنسیر لیڈرشپ ہے جو انڈر گراؤنڈ ہے چاہے وہ مراد سعید ہو یا کوئی اور ہوں ان کو چاہیے کہ وہ کال دینا شروع کر دیں جی لوگوں کو نکل کر آنا چاہیے کیونکہ دیکھیں اب یہ پریکٹیکل جد جہد کا ٹائم ہے بجائے اس کے کہ آپ صرف بیانات دیتے رہیں عمران خان نے تو کئی مرتبہ بیان دیا ہے کال کیا ہے کہ جی لوگ نکل کر آئیں اور یہ کہ ان کو رکاورٹی سامنے ان کو پیش آئیں گی پولیس والے نہیں ہونے دیں گے جو بھی کچھ ہے لیکن وہ پر امن احتجاج جاری رکھیں وہ بلکل سٹریٹس کو بلوک کر دیں پہیاں جیم ہڑتال کر دیں ایک تو یہ بات ہے دوسری جو آدھے نے بھی کہا کہ جی یہ جو ان کے جو فوجیوں کے جو بوائی کارٹ ہے ان کے پروڈکٹس کا ان کے جو وہ ہیں پلوٹس ہیں ڈی اچھے یہ چیزیں پروڈیسکٹس کا بوائی کارٹ کریں تیسری بات جو ہے اوورسیز پاکستانیز کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے وہ قط ان کوئی پیسے پاکستان نہ بھیجیں کیونکہ یہ پیسے ان کے ڈوب جائیں گے یہ ڈاکل اٹھے رہے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب ہڑپ کر جائیں گے پہلی بھی جو انویسمنٹ لوگوں نے کیا ہے وہ سب انفورچنٹلی چلی گئی ہے ان کی انویسمنٹ تو اس لحاظ سے اور اوورسیز پاکستانی جو کانسٹنٹلی باہر یہ جو پاکستان میں فوج بدماشی کر رہی ہے اور انہیں جو چور و چکے بدماش اقتدار میں بٹھائی ہوئے ان کو کانسٹنٹلی ایکسپوز کرنا چاہیے جس طریقے سے بھی ہو تاکہ جو ہے دنیا میں یہ ایشو کانسٹنٹلی فرنٹ نیوز رہے بجائے اس کے کے بیک گراؤنڈ میں چلا جائے کہ ان کے دیکھیں نیوز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج ایک خبر ایک ہفتے کے لیے ہوت نیوز ہوتی ہے دوسرے ہفتے وہ خبر غائب ہی ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی یہ نہ ہو کہ یہ پسے پس چلے جائے لوگوں کو یہ کانسٹنٹلی ریمائنڈ کرائیں کہ عمران خان جیل میں ہے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ انڈریکٹلی کر رہے ہیں لیکن یہ کہ انہوں نے جو یہ چور و چکے بٹھائے ہیں یہ فوجی کے ٹٹو ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ چیزیں کانسٹنٹلی آنی چاہیے تاکہ جو ہے یہ پریشر کانسٹنٹ بیلڈ ہوتا رہے اور اس نظام کو ہمیں وہ کرنا ہے مفلوج کرنا ہے تاکہ اس سے چھٹکارہ حاصل کریں بہت شکریہ سیر پریکٹیکلی جو سٹیپ سے آپ نے کہا ہے بہت صحیح ہے بائیکار دوسرا میں بار بار ارج کرتا ہوں بار بار ارج کرتا ہوں رو حسن کو عمر عیوب کو اگر وہ کامپرمائز نہیں ہے کہ پلیز آپ روز بیٹھ کر دو گھنٹے کی ڈیٹیل پریس کانفرنس کر کے اپ ڈیٹ کیا کرے لوگوں کو کہ کیسز میں کیا ہو رہا ہے اور الیکشن کے مینڈیٹ کے واپس لینے کے لیے ہم نے کیا کاروائییں کی ہیں کہ ہمیں ایک مفصل ایک کلیر ایک ایک ایکیوریٹ انفرمیشن ہمیں مل جائے پھر وہ آپ اپنی ویڈیو کو پوست کریں سوشل میڈیا پہ لنکس بتائیں کہ جی یہ فلانے بندے کی یہ پریس کرانس دیکھیں یہ فلانے بندے کا یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ جی ہماری تمام ٹوئیٹس ہیں جو ہم نے کیے چلے کچھ نہیں ہے بندل کا تماشا ہی ہمیں دکھا دے کہ چلانگے ہم نے کتنی ماری ہیں بندل بتائیں تو ہمیں نا ایک اورگنائز طریقے سے اتنی بڑی پارٹی ہے اتنی زبردست ٹکنالوجی پلیٹفارمز آپ کے پاس ہیں آپ کی سوشل میڈیا ٹیم اتنی اورگنائز ہے آپ کے اندر بہت ذہین لوگ ہیں ایک تو یہ بہت بڑی ریکویٹس دوسری میری ریکویٹس ہے کہ پارٹی کو یہ جو اندر ان کے یہ جو فریٹسائیڈل وار شروع ہوگیا نا ایک دوسرے کو قتل کرنے کی اس کو آپ کو بہت جلدی ختم کرنا پڑے گا اور یہ صرف بیانات سے نہیں خبر ہو ختم ہوگا آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ شیر افضل مروت اسد کیسر علی محمد خان چندانہ گلزار جیسے لوگ جنونلی پارٹی کے ساتھ ہیں یا یہ آسم کے ٹاؤٹ ہیں اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ آسم کے ٹاؤٹ ہیں تو آپ کو پھر فیصلہ کرنا ہے کہ یہ پارٹی کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے جی ہم ان سے تھوڑا سا فائدہ بھی ہمیں ہوتا ہے شندانہ گلزار بڑا اچھا بولتی ہے بڑی اس کی پلیزن پرسنیلٹی ہے لوگوں کے لوگ اس کی بات سنتے ہیں لیکن اگر شندانہ گلزار آپ کے ابجیکٹیوز کے خلاف کام کریے عمران خان کے ابجیکٹیوز کے خلاف کام کرے چاہے وہ قسم وعدے کتنے بھی کرے کہ میرا لیڈر عمران ہے مروت بھی کہتا ہے میرا لیڈر عمران ہے اسد کیسر بھی کہتا ہے اسد کیسر تو نو اپریل سے ایکسپوز ہو چکا ہے یہ تو اب اب اس کا بیانیہ بڑا جشیلہ ہو گیا ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہے پارٹی کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو لوگ ہم نے سامنے ہمارے آ گئے ہیں جو پارٹی کے اندر فساد پھلا رہے ہیں ان کو ان سے ہمیں فراغت ہو تو یہ پارٹی کے لیے ایک میری ریکویسٹ ہے علیمہ خان کو ایک بہت میجر رول کرنا پڑے گا ان کے خلاف بھی بڑی آوازیں شروع اٹھنی شروع ہو گئی ہیں بائی دوے پارٹی کے اندر سے کہ جی ان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے فلانا ڈر گئے خوف ہو گئے اور وہ آوازیں وہ ہیں جو آسین کے ٹاؤٹ ہیں کہ یار اگر علیمہ خان کے پاس کوئی ایسا اختیار آ گیا اور مینڈٹ آ گیا کہ وہ کوئی سپوکس پرسن بن گئی چلے فیملی سپوکس پرسن ہی بن گئی تو یہ شاید جو ہے ہمارا کام تو یہ ہے سر بس اس پہ اینڈ کرتے ہیں سر اگر آپ کا کوئی لاس کومنٹ ہے تو ورنہ پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دعا دعا کریں اور اینڈ کریں جی نہیں میں آپ سے اتفاہ کرتا ہوں جو آپ نے فرمایا بلکل صحیح ہے کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے بہت انتشار کا شکار ہے اور یہ بہت تکلیف دے مرحلہ ہے پی ٹی آئی کے لیے اور اس کو جتنا جلدی ہو سکے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم اگر دعا سے کنکلوڈ کریں ربنا افریغ علینا سبران وثبت اقدامنا وانسرنا علی القوم الكافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اس حدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکانت الوخاب سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الرحمن آمین رب العالمین آمین رب العالمین میں عرض کر دوں کہ جو پہلی جو دعا ہے یہ ایکشلی دعود علیہ السلام کی دعا تھی جو قرآن میں ہے سورہ البقرہ میں جب وہ گلائت سے اس کا مقابلہ ہو رہا تھا اس نے دعا کی کہ ربنا افریغ علینا کہ اللہ ہمیں معافرما اور ہمیں سبران وثبت اقدامنا ہمیں سبر اور ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کفار پر یہ جو تمہارے احکامات کو سے انکار کرنے والے ہیں ان پر ہمیں نصوت عطا فرما تو یہ آج بھی اپلائی کرتی ہے اس سیچوئیشن تو ہمیں یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے اور جناب اینڈ کرنے سے پہلے ہانی اور بشار قضلباج صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بڑی میری بائید اوے قضلباج صاحب میری والدہ بھی قضلباج تھی تو اس کا بہت شکریہ سب کے لئے دعا اللہ اسبانہ سب کو حفظ و مان میں رکھیں پاکستان کو حفظ و مان میں رکھیں پاکستان کی حقیق ازادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و مان میں رکھیں پاکستان میں جو قید ہیں ان کو حفظ و مان میں رکھیں اور جو بیچاری شہیدوں کے ان کے درجات پلند کریں پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد الہی عمد السلام علیکم خدا حافظ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم شکریہ